امریکہ میں پاکستان کے صفیر علی جہانگیر صدیقی کی آج ناپ میں تلبی ناپ میں گرفتار فواد حسن فواد کی کرپشن کیس نے احل علی جہانگیر صدیقی کو پہلے ہی مشکلات میں ڈال دیا فواد حسن فواد کے بزنس پارٹنر ہونے کا بھی انکشاف ناپ نے علی جہانگیر صدیقی سے فواد حسن فواد سمیت ان کے دیگر اہل خانہ سے ہونے والے کاروباری معاہدوں کا ریکارٹ مانک لیا سابق چیئرمین مطروقہ وفق املاک بورڈ آصف حاشمی آج پہ رہتصاب عدالت میں پیش آصف حاشمی کے خلاف ناجائز بھرتیوں سمیت دیگر ریفرنسز زیر سمات ہیں پنجاب کے کپتان کی ٹیم فائنل پاکستان تحریک انصاف نے 23 رکنی صوبائی کابینہ کا اعلان کر دیا پندرہ بزراء کو محکمیں مل گئے آٹھ کا فیصلہ ہونا باقی میاں اسلم اقبال پنجاب انڈسٹریز کومرز اور سبایہ کاری کے وزیر مقرر ڈاکٹر یاسمن راشد صوبائی وزیر صحت بن گئی عبدالعلیم خان کو بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر کا عوضہ بھی مل گیا محمود رشید ہاؤزنگ اور پبلک ہیلتھ انجینرنگ کے وزیر ہوں گے مراد راست کو محکمہ سکول ایڈیوکیشن کی بزارت سانتی گئی راجہ بشارت قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ہوں گے مخدوم حاشم وقت کو وزیر خزانہ پنجاب بنا دیا گیا سمیولا چوزری کو وزیر خوراق پنجاب کا گلمدہ مل گیا فیاض الحسن چوہان کو وزیر اطلاف اور کلچر لگا دیا گیا یاسر ہمایوں صرف اراس کو ہائر ایڈیوکیشن اور ٹوریزم ڈپارکمنٹ کے محکمے مل گئے دیمور خان امور نوجوانان اور اسپورٹس کی ذمہ داریہ سنبھالیں گے راجہ راشد حفیظ کو ریوینیو کی وزارت کا کلمدہ سوم گیا گیا محسن لگاری وزیراف پاشی انصر مجید لیبر اور مین پاور کے وزیر ہوں گے صوبائی کبینہ کے آٹھ بزراء کو ابھی ذمہ داریوں کا انتظار محمد سبتین سردار آصف نکائی اور حافظ امار یاسر کبینہ میں شامل ملک نومان لنگڑیال حسنین دریشک ملک محمد انور چوہبیر زہیر الدین ہاشم ڈوگر کو میکٹ میں فائنل نہ ہو سکے ای ٹی آئی کے نامزد گورنر پنجاب چودری سرور کی تقریب حلپرداری ملتوی کر دی گئی حلپرداری کی تقریب آج گورنر ہاؤس میں منعقد ہونا تھی چودری سرور پہلے بطول سینیٹر صدر کے لیے آریف الوی کو اپنا پوٹ دیں گے وزیر آسم عمران حان کے خوکم پر چودری سرور صدارتی انتقاب کے بعد حلف اٹھائیں گے پنجاب پولس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں وفاقی حکومت نے تین ناموں کا پانل پنجاب حکومت کو بھیج دیا محمد تاہر خان، خالق دادلگ، فیصل شاہ کاہ کے نام آئی جی پنجاب کے لسٹ میں شامل اکنی منظوری وزیر آلہ پنجاب دیں گے گستقانہ خاکھوں کے خلاف ملات کانسل کے ذریعے تمام ٹھوکر نیاز پیک پر ریلی پی ٹی آئی، ایم پی اے اور کارکنوں کی قصید تعداف نے شرک کر شرکا کی ہالینڈ کے خلاف شدید نارے بازی، سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ تحریک لبیک کے رہنماؤں کا 29 اوگست کو اسلامباق مارچ کا اعلان ہالینڈ کی مسنوات کے بائیکاٹ کا فیصلہ سی آئی اے نوہ کورٹ میں مقدمہ قتل کی تفتیش کے دوران تلک کلامی کا معاملہ پولیس نے ایک گھنٹہ کا راست میں رکھنے کے بعد آبیڈ باکسر کو رہا کر دیا آبیڈ باکسر کا تفتیشی ٹیم پر اتمنان کا اظہار بولے باز امیر پولیس افسران تائیوناتھ ہیں میرٹ پر تفتیش ہوگی عمرورک کی سب سازشیں اب ناکام ہوگی اپنی بے گناہے کو تفتیش میں ثابت کروں گا اور راہن کے ویسٹا پارک میں بچوں کا کشتی جھولا ٹوٹ گیا جھولا کئی فٹ ہواہ میں اچھلنے کے بعد گرا دو بچے زخمی ہر ساتھ جھولے کا لوک لوس ہونے کے باعث پیش آیا دو پارک ملازم گرفتار مالک کے خلاف مقدمہ درج موسیقی